موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سبحان اللہ سبحانہ وسلم یعنی صلح صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھ چہو ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کوئی آت کیا جائے ان کے دل ڈر جائے اور جب ان پر اس کے آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں یہ عزت سے مسلمان ہیں انہی کے لئے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ناظرین محترم سورة الانفعال مدنی ہے اور مدینہ مرورہ میں یہ نازل ہوئی اور اس میں پیچھتر آیات سے دس رکو ہیں اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر پروردگار کہتا ہے اے محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اب غنیمتیں کیا ہیں یہ بڑی بنیادی بات ہے تاکہ ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ غنیمت کس کو کہتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں جو یہ ہم اہلِ بدر کے حق میں نازل ہوئی ہیں جو اہلِ بدر تھی ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے بساوقات لوگ اس کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عشانِ عرف و عالی میں تنقیص کا سبب بنا دیتے ہیں غنیمت کے معاملے میں تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے کہ جس پر تنقیص کا پہلو نکال دیا لیا ہے تو انہوں نے کہا جب ہمارے درمیان غنیمت کے معاملے میں کئی پر بھی اختلاف ہوتا بدمزگی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکال کر رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا تھا رسول اللہ کے ہاتھ اب آپ تقسیم کریں جب یہ آپ نے خورد دیر پہلے کہا تھا تقسیم قاسم اب اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اب تقسیم ایسی ہے اب میں پھر یہی پر اس کو خدم کروں گا تقسیم ایسی ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو ما آتاکم الرسول فخضو جو رسول دیں وہ لے لو اب میں جو بڑا مشہور واقعہ غزوہ ہنین کا یاد آتا ہے غزوہ ہنین کی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اب مال غنیمت آیا تقسیم ہونے لگا تو آپ نے تعلیف قلب کے لیے کیونکہ قریش نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے قریش تو تعلیف قلب کے لیے آپ نے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ اہل قریش کو دے دیا جب دیا تو انساری کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا ہم تو آپ کے ساتھ رہے ہم تو برے اچھے وقت میں بھی وہ شکایت نہیں کر رہے تھے یہ تصور نہیں ہے کہ وہ شکایت کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے اور وہ نہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے نائنصافی کی ماذا اللہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے اور رسول کا تو کوئی برا وقت تھا ہی نہیں رسول کا تو کوئی برا وقت نہیں تھا ہجرت بھی اچھا وقت تھا مدینہ جانہ بھی اچھا وقت تھا برا وقت تو برے لوگوں کا ہوتا ہے جو پاک ہوتے ہیں ان کا کہاں برا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جتنا مال ہے اس حرام دے دیتے اہل قریش کو تو ایک بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے عذب تلوار دیتی حضرت سعید بن عبادہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ سب ان کو دے دیا تو پھر ہم کیا لے کے جائیں گے آجا یہاں یہ پھر نہیں کہہ رہے یہ پھر نہیں کہہ رہے کہ ہم سے نائنصافی ہو رہی تو انہوں نے رسول اللہ تعالی عنہ سے سعید کی طرف دکھا اور کہا ایسا کیوں نہیں کرتے تم مجھے لے چلو اس سے اچھا فیصلہ اور اس سے اچھے تقسیم کوئی مجھ کو دنیا میں بتا جائے کہ مال سارا قریشیوں کو دیا اور اپنے آپ کو انساریوں کو دے دیا آج بھی آپ مکہ چلے جائیں تو آپ کو مروہ کی پانیوں کے پاس رسول کا گھر تو نظر آئے گا لیکن رسول کو دیکھنا ہے تو مدینہ جانا ہو تو انسار فائدے میں ہی رہے ایک طریقے سے اور انسار بھی فائدے میں رہے نہیں فائدے میں تو قریش بھی رہے قریش اس طرح فائدے میں رہے کہ رسول تو چلے گئے مدینہ لیکن رسول کو حج کرنے کے لیے آنا پڑا مکہ رسول کی دونوں سرزمینے ہو گئیں ایک طرف نہیں رہے تو قریشی خوش ہو جاتے تھے جب نبی تشریف لاتے تھے اور پھر رسول اللہ نے ایک اور کام کیا میں نے خیال ہے کہ قریش ابراہیم قاسی صاحب کو یاد آئے گا اور آپ کو تو زیادہ یاد آئے گا رسول اللہ کریش صاحب نے حج کے موقع پر یعنی حج سے پہلے حج کے بعد روایات میں حضرت محمونہ سے شادی کی تھی یعنی مکہ میں ایک اور شادی کیا آپ نے حضرت محمونہ وہ ہیں کہ جب آپ مسجد حتیم مسجد عائشہ جس کو کہتے مسجد عائشہ کو کیا کہتے مسجد عائشہ کا کیا نام ہے مسجد عائشہ کا مسجد تنیم کیا ہو گیا ہے سم لوگ ہو گیا مسجد تنیم مسجد تنیم سے جب آپ احرام بانتے ہیں مسجد تنیم سے احرام بانتے ہیں جب آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو دو کلومیٹر کے بعد ایک مقام آتا ہے جہاں سے گاڑی کو ایسے کر کے جانا پڑتا ہے پانچ مرتبہ بلڈوزر وہاں چل چکا ہے کتنی مرتبہ پانچ مرتبہ لیکن وہ جگہ نہیں ٹوٹتی وہ حضرت محمونہ آرام فرماری ہے تو اب عربوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے اب وہاں پر جنگلہ لگا دیا ہے تو لوگ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی کبھار وہاں پڑھ لیتے ہیں فاتحہ تو وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت محمونہ وہاں پر آرام فرماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ مدینہ تو تشریف لے گئے حضرت محمونہ کے ساتھ شادی کی آخت فرمایا حضرت محمونہ مہین پر آرام فرماری ہے تو یوں کہنا چاہیے ابھی محیس صاحب اسے کہہ رہے تھے کہ فائدے میں انساری رہے فائدے میں انساری بھی رہے فائدے میں قریشی بھی رہے قریشیوں کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطارہ ہے جن کا عدب اور احترام وہ کرتے رہے رسول ان کے پاس آتے رہے اب اس کے بعد یہی رہا نا کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس بھلا لیا تریسل برز کی عمر میں یہ آخری حج تھا آپ کا اور آپ نے خاص طور پر کہا تھا دیکھیں رسول کبھی بھی ہمارے ہم مجھے حیران کی ہوتی کہ لوگ بڑی پرفیکٹ بات کیسے کر لیتے رسول نے بھی پرفیکٹ بات نہیں کی تھی انہوں نے کہا حالانکہ وہ پرفیکٹ تھے ماسٹر سومیر پرفیکٹ ہے لیکن پرفیکٹ بات نہیں کر رہے کہہ رہے کہ اے لوگوں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو یعنی انتہائی پرفیکٹ انسان انتہائی پرفیکٹ انسان انتہائی پرفیکٹ بات کر رہا ہے لیکن امپرفیکٹ اسٹائل میں تاکہ غیب کا علم اللہ کے صفحہ کسی کو معلوم نہ ہو کتنا احتیاط ہے اس بارے میں یہاں تو غیب کا علم لوگ ایسے بتاتے جیسے ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا غیب کا علم تو اللہ کے صفحہ کو جانتا ہی نہیں ہے لیکن رسول کو پتا تھا کہ اللہ بتا چکا اللہ اپنے حبیب کو بتا چکا تو میرے پاس آ رہے ہو اور یہ بھی شام کو بات ہوئی تھی ہمارے مفتی نف قریشی صاحب نے بات کی تھی اور یہ بات ہوئی تھی بلکہ شاید قاری خنمان جاوی صاحب نے بات کی تھی کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے حضرت اسرائیل کے ساتھ تو اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اگر زیادہ رہنا پسند فرماتے ہیں دولیا میں تو وہ کر دیتے ہیں یا آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیجئے تو رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اللہ کیا چاہتا ہے میری مرجمت پوچھو یہ بتاؤ میرا پروردگار کیا چاہتا ہے تو نے کہا آپ کا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے آئے تو پھر آپ نے کہا پھر سوال کیوں پوچھتا ہو چلو سلتے ہیں تو مقصد کہنے گا میرا یہ ہے کہ آپ نے خدب حضرت الودا کے موقع پر یہ اونٹنی پر آپ تشریف فرماتے اور پھر اونٹ اچھا دو کام کیا آپ نے دو کام کیا پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ حضرت امی سلمہ سے کوئی آواز دی حضرت امی سلمہ امی سلمہ دودھ دینا تو حضرت امی سلمہ نے دودھ دیا یعنی ان کو ایک پیانے میں دودھ پیش کیا آپ نے وہ دودھ تناول فرمایا اور کچھ نہیں کہا لیکن لوگ سمجھ گئے کہ عرفہ کا روزہ ہاجیوں کے لئے نہیں ہے کچھ کہا نہیں کچھ کہا یہ بتایا کہ عرفہ کا روزہ ہاجیوں کے لئے نہیں ہے غیر حاجیوں کے لئے جو حج نہیں کر رہے وہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو آپ نے دودھ تناول فرمایا دیکھو لوگوں ہو سکتا ہے میں اکلے برس تمہارے درمیان موجود نہ ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی طرح ایک بات اور بس کہوں گا اسی طرح جب آپ مدینہ پہنچے تو ایک بڑی عورت رو رہی تھی اور انہوں نے کہا کیا ہو ابھی بھی اس نے کہا کہ میں پیچھے رہ گئی آپ حج پر چلے گئے میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی تو آپ نے کہا کہ تم ایسا کرنا اگلے سال عمرہ کر لینا کیا کرنا اگلے سال عمرہ کر لینا رمضان کے مہینے میں کس مہینے میں تمہارا حض ہو جائے تو یہ سب آپ کے لئے دروازے کھول دیئے نا جو آپ طلبتے ہو مکرم صاحب کہ رمضان میرا ماں گزرے رمضان میرا ماں گزرے جو رمضان گزرنے کیلئے اس وقت بھی لوگ طلب رہے کیوں طلب رہے کیونکہ رسول نے فرمایا تھا رمضان میں عمرہ کر لو حج جیسا ہو جائے گا اب اس ایک عورت کو دیا وہ حکم پوری عمت پر صادق آگئے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ حج نہیں کرسکی ایک وقفہ لیتے وقفہ بعد حاضر ہوں گے بلکہ میرے خیالے نا تپڑھ لیتے اور جناب ماسٹر شمیر صاحب بسم اللہ کیجئے پوری حدیث میں مجھے ذہن میں رہ گیا حج کیا تمہارا حج ایسا ہوگا یاد آگیا مجھے تم نے ایسے ہی تمہارا عمرہ جو تم کروگی وہ ایسے ہی حج ہوگا جیسا کہ تم نے میرے ساتھ کیا یہ پورے الفاظ جیسا 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 خدا کی عظیمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانی مکہ میں مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مکہ میں مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے 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 وہ کیا دیں گے میں کیا لوگا وہ جو دیں گے میں لے لوگا نبی جانے خدا جانے اور میری مٹی مدین شہر کی راغہ میں بچھا دینا میری مٹی میری مٹی مدین شہر کی راغہ میں بچھا دینا کہا لے جائے گی اس کو کہا لے جائے گی سب کو مدینے کی ہوا جانے اور مجھے تو سرخ روح نہ ہے آقا کی نگاہ نگاہ میں یا رسول اللہ مجھے تو سرخ روح ہو نگاہ کی عزمت کا ہے محمد مصطفی جانے مکہ میں مصطفی کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ سبحان مصطفی ان کا منگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں کرم کا ہر نعمت کو نینی ہے دامن میں ہمارے ہر نعمت کو نینی ہے دامن میں ہمارے ہم صدق میں ہم صدق ہم صدق میں ہم صدق میں رہے ہیں دن رات مدینے کی سرکار کا صدق میرے سرکار سرکار کا صدق سرکار کا صدق میرے سرکار کا صدق مہت مہت جب بنی شاہ ہو گتا مانگ رہے ہیں مہت جب بنی شاہ ہو گتا مانگ رہے ہیں دن آتم دین کی دعا سرکار سے سرکار کو مانگا نہیں جاتا سرکار 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 کو مانگا نہیں جاتا سرکار اتنی بڑی سرکار سے کیا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں رہے ہیں مانگتے ہیں کرم من کا درود پڑھنے کی آدت مجھے پڑی ہوئی ہے درود پڑھنے کی آدت مجھے پڑی ہوئی ہے اسی سبب سے فریشتوں سے دوستی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانے پہ خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانے پہ خلد میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے یہ کیا کر ہے یہ کیا ہے آقا سوچئے تو کہ نات پڑھنا محمد کی نوکری ہوئی ہے کہ نات پڑھنا محمد کی نوکری ہوئی ہے مدینہ جاتے ہیں آقا جنہیں بلاتے ہیں کہ مجھ سے آسی کی مدینہ میں حاضری روئی ہے در حسین سے مان گا جو ملا مجھ کو تب ہی تو شریف تیری بات یہ بنی ہوئی ہے درود پڑھنے کی آدھ عادت مجھے بڑی 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 سبحان اللہ جزا کرنا ماشاءاللہ یہیں پر لیتے ہم ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ